ابھی مفتیر شاہد حسین سعیدی صاحب نے جب پہلے سوال کا جواب دیا تو اس میں بہت خوبصورت بات رشاہت فرمائی کہ قرآن کریم کے ایک لفظ پر ایک حرف پر جو ہے وہ دس نیکی ہے یعنی کہ علیف لا میم پر تیس نیکی ہے بہت اچھی بات ہے عام لوگوں کا تاثر یہی ہے اور خیال یہی ہے کہ جناب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو ثواب ملے گا اب یہ بتائیے کہ اگر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں تفسیر پڑھ رہے ہیں تو اس کے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے چونکہ نیکی ہیں تو قرآن سے مل رہی ہیں اب یہ اردو میں ہے یا دیگر کسی زبان میں ہے تو اس کا تو ہمیں وہ نیکی کا نہیں ان کے ذہن میں کیا فرمائی گا اس حوال سے دیکھئے جو قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصود اصلی ہے وہ تو ہے انسان کی زندگی کی اصلاح کرنا اس کے عقیدے کی اصلاح اس کے عمل کی اصلاح اس کے اخلاق کی اصلاح اس کا رہن سہن ترز بود و باش اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لین دین تجارت معاشرت معیشت ان تمام چیزوں کو سلجھانا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا نزول کا بنیادی مقصد اور اسی کو قرآن مجید نے کئی مقامات پر ہدایت کے عنوان سے بیان فرمایا کہ یہ متقین کے لئے ہدایت ہے ان کے حسبحال یہ مؤمنین کے لئے ہدایت ہے ان کے حسبحال یہ عام انسانوں کے لئے ہدایت ہے ان کے حسبحال تو لہٰذا قرآن مجید جب ہدایت ہے تو اسے تمام عملی زندگی کے لئے ہم نے اسے سیکھنا ہی اس کا مقصود ہے لیکن قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن کرنا ثواب کی نیت سے ثواب کے ارادے سے یہ بھی چونکہ مشروع ہے اور یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کے فرامین کی روشنی میں ثابت شدہ حقیقت ہے لہٰذا ثواب کی نیت سے قرآن مجید کو ضرور پڑھنا چاہیے مگر اس سے تو ثواب حاصل ہوا وہ جو قرآن ہماری زندگیاں بدلنے کے لئے آیا تھا وہ مقصود حاصل نہیں ہوگا وہ مقصود تب حاصل ہوگا جب ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے اس کی گہرائی میں اتریں گے اور خود اللہ رب العصد نے ارشاد فرمایا فرمایا اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اندھے اور گونگے ہو کر نہیں گر پڑتے اب دیکھئے کہ قرآن خود جب اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات جب تمہارے سامنے آئیں یا تم پڑھو یا تم تمہارے سامنے پڑھی جائیں تو اندھے اور بہرے ہو کر اس پر نہ گرو آنکھیں بھی کھلی رکھو اور اپنی سماتوں کو بھی اسی طرح مستعد رکھو بیدار رکھو تو یہ قرآن مجید ہمیں کس طرف پھر لے جانا چاہتا ہے اس طرف لے جانا چاہتا ہے جہاں ہمارے عقل کو رہنمائی حاصل ہو جہاں ہمارا شعور بدلے اس شعور کے نتیجے میں ہمارا کردار بدلے ہماری عملی زندگی کی اصلاح ہو تو اس مقصود کی طرف اگر آگے نہیں بڑھیں گے اور صرف ثواب کو ثواب کو مقصود بنائے رکھیں گے تو ثواب یقیناً حاصل ہوگا لیکن ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی جو قرآن مجید کا مقصود اصلی ہے لہذا زندگیوں کی تبدیلی کے لئے اس طرف آنا چاہیے اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ایک جملہ میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھئے جب اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اندھے اور بہرے ہو کر اس کے سامنے نہ گرو بلکہ عقل اور ہوش کے ساتھ مشاہدہ کے ساتھ اور شعور کے ساتھ اس کو دیکھو پڑھو سمجھو تاقل تدبر غور و فکر تو پھر دوسرے جو عقابرین ہیں ہمارے علماء ہیں آئمہ ہیں جو گزرے جو موجود ہیں جو آئیں گے ان کے جتنے اقوال ہیں جتنی تصریحات ہیں تو اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بس فلانے لکھ دیا تو میں اب لکیر کا فقیر ہوں میں پابند ہوں اور میں نے صرف وہی کرنا ہے عقابرین سے استفادہ کریں اصول وہی مسلم ہیں جو مشتہدین نے فرما دیئے لیکن جب ہم عملی زندگی کی ہدایت کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت این ممکن ہے ہمارے فقہ اور عقابرین نے کوئی بات لکھی ہو اور وہ ان کے زمانے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتی ہو اور ہمارے حالات بدل گئے ہوں ہمارے تقاضے بدل چکے ہوں اور اس کے نتیجے میں ہمیں قرآن مجید سے غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی کی رہنمائی حاصل کرنی ہو تو جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ شعور اور عقل کے ساتھ تدبر اور فہم کے ساتھ آیات کو پڑھو اور اس سے عملی زندگی کی تعلیمات حاصل کرو تو لہٰذا دوسرے کسی اور کو بھی یہ سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا کہ ان کی بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے ہاں ان کی بات سنیں عدب ضروری ہے احترام ضروری ہے ان کی باتوں میں جو فہم ہے دین کا وہ بھی ضرور حاصل کریں مگر اپنے زمانے اور اپنے حالات کے مطابق اس کی ریایت کرتے ہوئے قرآن ہمیں ایک اجتہادی سوچ کی طرف متوجہ کرتا ہے ایک ارتکائی سوچ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھ رہی ہے زندگی کے مسائل جس طرح پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہر طرح کی رہنمائی قرآن سے حاصل کرو اور قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے پھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر اس کی ایکسپلینیشن اور وضاحت کے لیے تفہیم کے لیے پھر اکابرین کے اقوال ہیں ہمارے آئیمہ ہیں اور ان کی آرہاں ہیں پھر ان درجہ بدرجہ ہر ایک پائے کا اپنا موقع ہے ایک سوئی بات اٹھ کر دوں فرمائیے دیکھیں عوام کوئی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے اس ثواب کی حفاظت کیسے ہوگی اگر آپ قرآن نہیں سمجھیں گے نام اعمال سے وہ بھی نکل جائے گا بلکل کیونکہ وہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں یا جیسے نبی کریم نے آحضرت نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر اور تودی کیا ہے حدیث اور حدیث میں سرکار نے جو مفلس آدمی کا ذکر فرمایا کہ پہاڑوں کی برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا کسی کو زبان سے حادثہ تکلیف پہنچائے ہوگی کوئی اس کی کچھ نیکی لے جائے گا کچھ نہ جائے گا حتیٰ کہ وہ بلکل اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گا اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں کہ صرف اگر عبادات کا حصول فضائل اور یہ وضائف جو ہماری بہنیں چاہتے ہیں اس سے نامعمال میں نیکیاں آ بھی گئیں محفوظ اس وقت ہوں گی جب آپ قرآن سمجھ کے عمل کریں گے بہت اچھی باتیں